عبرے کے بعد روک کریں گے چھتیز گھڑ کے طرف رائپور سے خبر مل رہی ہے جہاں کیندر سرکار نے چھتیز گھڑ کی ایک پرانی مانگ کو پورا کر دیا ہے کیندر سرکار نے سنٹرل پول میں چھتیز گھڑ کے چاول کا کوٹا بڑھا دیا ہے جس کی مانگ لمبے سمائے سے چھتیز گھڑ سرکار کر رہی تھی پچھلی بار کی تلنا میں چالیس فیصدی سے زیادہ چاول سنٹرل پول میں لیا جائے گا خادر منتری عمرجید بھگت نے کیندر سرکار کے نڑنے کا سوگت کیا ہے اس کے بعد خادر منتری عمرجید بھگت کا بیان بھی سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سنٹرل پول میں اترک چاول لینے سے راج سرکار کو فائدہ ہوگا دھان خریدی اور چاول کے اٹھاؤں میں بھی مدد ملے گی ایک بڑی خبر چھتیز گھڑ کے لحاظ سے اور مہنتیواری ہمارے سیوگی اس وقت زیادہ جنکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ فون لینڈ پر جڑ گئے ہیں موہن یقیناً چھتیز گھڑ کے لحاظ سے ایک بڑی خبر ہے جس کی مانگ لمبے سمجھ سے چھتیز گھڑ سرکار کر رہی تھی بلکل یہ اس لیے بھی جروری تھا کیونکہ چھتیز گھڑ جو ہے وہ کسانوں سے بمپر دھان خرید رہا تھا اور اس کا جب چاول بن رہا تھا تو اس کی خپت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو کوٹا ہے کیندر سرکار کا وہ رمن سنگھ کے سمجھ میں جو کوٹا تھا اس میں گھٹاوتی کر دی گئی تھی اور اسی لیے لگاتار یہ سٹاک بڑھتا جا رہا تھا اس کی رکھ رکھاؤ کی سمجھ سے ہو رہی تھی اور یہ بھگنے نہیں سے آمدانی بھی چھتیز گھڑ کو کم ہو رہی تھی اور اسی لیے کیونکہ سرکار کو کئی پتر لکھے گئے تھے اب یہ جو کوٹا ہے وہ ساٹھ لاکھ میٹرک تنگ تک ہوگا اور پچھلے سال تک یہ جو کوٹا تھا وہ ترانیس لاکھ میٹرک تنگ تھا تو ایک بڑی رہا چھتیز گھڑ کو مل گئی ہے بار بار اس سمجھ میں منتری نے بھی پتر لکھا خادی منتری نے بھی پتر لکھا اب اس پر پہل ہوئی ہے اور یہ چھتیز گھڑ کے لیے کافی اچھی بات ہے کہ چالیس پرتیسات ادھیک چاوال اب کیندر سرکار چھتیز گھڑ سے لے گی تو جو ایک سٹاک بڑا جمع ہوتا جا رہا تھا پرتیسال دھان کی خریدی کے بعد تو اس میں بھی کمی آئے گی اور یہ ایک اترکت آمدانی ہوگی چھتیز گھڑ کو جس سے آرتھیک استیتی بھی چھتیز گھڑ کی مجبوط ہوگی تو کیندر نے سکراتمک رکھ دکھایا ہے ایک لچیلا رکھ دکھایا ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے جو کوٹا ہے وہ کم کر دیا گیا تھا اب اس میں اچانک بہت ترکی گئی ہے تو چھتیز گھڑ کی اور سے بھی خادی منتری نے سواگت کیا ہے اور کیندر کے اس پحل کا پہلی بار چھتیز گھڑ سواگت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چھتیز گھڑ کیا تمام جانکاری کے لیے یقیناً چھتیز گھڑ کے لحاظ سے بڑی خبر ہے چالیس فیصدی اب زیادہ سنٹرل پول میں چھتیز گھڑ سے دھان کی خریدی ہوگی لمبے سمعے سے چھتیز گھڑ کی سرکار کیندر سرکار سے اس مام کو لے کر پترہ چار کر رہی تھی کئی بار بھوپیش بھگیل نے خود اس بات کا ذکر کیا تھا کہ چھتیز گھڑ کو کیندر سرکار کے اس فیصلے کو روکنے کے بعد بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اور اب چونکہ بڑی خبر ہے کیندر سرکار میں خادی منتری امرجید بھگت نے اس بات کا شکریہ دا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار کے اس فیصلے کے لیے وہ شکر گزار ہیں اور چھتیز گھڑ راجزے کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا